بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں سید فاطر شہید ایک بار پھر لاہور 24 کے پروگرام حاضر ہوں کے ساتھ حاضر خدمت ناظرین کرپشن 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 پاکستان کو کرپشن نے کھا لیا ہے لوگوں کو قومی ترانے کے پیچھے اور خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کسی کی تخصیص نہیں ہے اس میں سیاستدان ہوں بینکرز ہوں بیرکریٹس ہوں سابق فوجی جرنیل ہوں کوئی بھی ہوں پاکستان کے باہر اپنے اساسے بیش بہا بنایا جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں سات سو سے زائد افراد جو ہیں وہ پاکستان کے ہی ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں میرے پارٹیسپینٹس ہیں آسم امین صاحب اور ان کے ساتھ ام رحمان کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ناظرین آسم امین صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کی حکومت کو اب کیا کرنا چاہیے وزیراعظم کو کیا کرنا چاہیے سوال جناب آسم امین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح فرمایا آپ نے شاہ جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں بولوں گا کہ جس کمپنی نے آئی سی آئی نے یہ سارا پنورا بکس کھولا ہے یہ سب فیٹ ڈراما ہوتا ہے شاہ جی کس کو نہیں پتا کہ کس کس کی آف شور کمپنییں ہیں اور یہ آج پنورا بکس نہیں کھولا یہ ماضی میں یہ کمپنییں بنی ہوئی بھی اب تیت سیس چالیس چالیس پچاس پچاس سال ہو چکے ہیں اور بہت سارے آپ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں دیکھیں کوئی بھی دنیا میں ہوتا کیا اگر کوئی بھی بزنس آپ کرتے ہیں اس کے لیے جیسے ہم پاکستان میں کمپنی ریجسٹر کرتے ہیں اسی طرح باہر آف شور ایک کمپنی بنائی جاتی ہے اس کمپنی میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرائی جاتا ہے اس میں اپنی انویسمنٹ شو کی جاتی ہے آدھر جو بھی بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا ساری ڈیٹیل دی جاتی ہے یہ ہر ایک ملک کی رکوائرمنٹ ہے دیکھیں یہ کوئی ٹاپک میرے مطابق یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے جس میں ہم بیعث کر سکیں یہ ایک فیک سٹوری چلتی ہے کوئی نہ کوئی کبھی لندن سے آ جاتی ہے کبھی یوراسی سے آ جاتی ہے کبھی فرانس سے آ جاتی ہے تو اس میں وہ اپنے اپنے ملکوں کو تو کم از کم دیکھیں کہ وہ پاکستان دیکھیں اگر یہ مافیا ہے یہاں تو پھر کتنا مضبوط ہے شاہ جی یہ ایک لندن میں بیٹھا ایک آدمی سٹوری وہ پاکستان کی دیر ہے کیا مفادہ آتا ہے لازمی بات ہے کسی نہ کسی کے جنڈے پہ کسی نہ کسی پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں تو عام سی چیزیں ہیں اس میں ہمارا سسٹم کچھ نہیں کر سکتا اب آتے ہیں ہم اپنے سسٹم کی طرح ہمارے سسٹم کو بتانی ہے کیا کیا کرے اگر سسٹم ٹھیک کرنے جاؤ گے تو سارا کچھ آپ کو کلیش ہو جائے گا آپ کے سات سو بندوں کے نام ہیں جس میں سے کچھ نہیں تو میرے خواہد تین سو سیاستدان ہوں گے تین سو بزنسمن ہوں گے سو نارمل آدمی ہوگا تو کیا کرو گے پھر ملک ختم ہوگی کا نہیں کس کس کا حصہ آپ کرو گے آپ آسیم امین صاحب کی بات بہت حقیقت پر بنیاد رکھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کو جس طرح وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم تحقیقات کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کس کی کمپنیاں ہیں کیا مال ہے کس طرح سے پیسہ گیا کس طرح سے یہ کیا یہ ساری غیر آئینی اور غیر قانونی کمپنیاں بنائی گئی ہیں میں اپنے دوسرے ساتھی امیر رحمان صاحب سے چاہوں گا کہ وہ ان کا پائنٹ آف ویو کیا ہے اور کیا اس وقت جو لوگ جو بدنامی کا شکار ہو رہے ہیں اور ان میں کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی کمپنیاں پوزیٹیو ہو سکتی ہیں کانونی طور پر ہوں گی یہ کیا ہو سکتا ہے جی شہر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں پہ اپنے ساتھی اپنے دوست آسمین صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ عام سی بات ہے کوئی اتنا بہت بڑا ایشو نہیں ہے آسم صاحب اگر صدر آصف علی زرداری صاحب کے دور اقتدار پر ایک نظر ڈالی جائے تو دو وزیر آزم میں صرف اور صرف ایک لیٹر نہ لکھنے پر یہاں سے جو ہے وہ رلیو کر چکے اور سپریم کورٹ نے مصطفی ہونا پڑا اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آپ لیٹر لکھیں سویٹر لینس کی گورنمنٹ کو تاکہ ہمارا پیسہ ادھر سے باپس آئے جس پر مجبوراں لیٹر نہ لکھا گیا اب بات کرتے ہیں آفشور کمپریز کہ یہ کیوں ضرورت محسوس کی گئی اور اگر سال انیس سو ستانوے اور نائنٹی ایٹ کی بات کریں تو لاشے بند بوریاں جو ہے وہ سرکوں پر پھینکی جا رہی تھی اور ملکی حالات بھی اس قسم کے تھے مجبورا لوگوں کو باہر کے ملکوں کا رکھ کرنا پڑا اور جو لوگ باہر گئے وہ سمایہ دار تھے دولت مند تھے اور ان کی مجبوریاں تھی کہ یار وہ باہر جا کے کیا کرے مجبوراں انہیں پیسہ باہر لے کر جانا پڑا اور جا کر وہاں پہ انہوں نے کاروبار کیا اور آج بہت سارے چینلز پہ یہی دیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور ابھی وزیر عظم پاکستان امران خان صاحب نے بھی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جلاس طلب کر لیا ہے جس میں تین رکنی کمیٹی بھی بنائی جائے گی جو کہ اس کرپشن کو دیکھے گی اس میں ایف آئی اے کے بھی نمائندگان مجود ہیں نیب کے بھی نمائندگان مجود ہیں اور کوئی اور دوسری ایجنسیوں کے بھی افسرانالہ حکام جو ہے وہ رکھے جائیں گے جو اس پہ کڑی نظر رکھیں گے مگر دیکھنا اب صرف اور صرف یہ ہے کہ آیا تنقیدی پہلوں پہ ہم بحث کریں یا جو ابھی معاملات پندورہ بوکس کھلا ہے اس پہ بات کریں جب تنقیدی پہلوں پہ آتے ہیں تو سیاسی لوگوں کے بہت سارے جو ہیں اور وہ میدان میں آ جاتی ہیں صرف اور صرف میز آپ نے سیاست چمکانے کے لیے اس پہ کوئی ان کی غلط نہیں ہے کہ یہ ایمیر رحمان صاحب میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا کنڈک میں ایک منٹ دیجئے میں اس میں عاصم عمین صاحب کے موقف کی تائید نہیں کرتا آپ کے موقف کو بھی میں غلط نہیں کہتا لیکن میں ایک بات آپ دونوں کے درمیان میں دوبارہ رکھ رہا ہوں مثال کے طور پہ اب اگر شوکت عزیز شوکت ترین ہے وزیر خزانہ ہے پاکستان کے اگر ان کی چار آفشور کمپنیاں نکل آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں فیصل وارڈا شامل ہیں خسرو بختیار شامل ہیں علیہم خان شامل ہیں کیا انہیں میں آسم عمین صاحب سے سوال کرتا ہوں اچھائی برائی بات کا نتیجہ نکلے گا کیا انہیں اخلاقی طور پر اپنے عددوں سے الگ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں بات وہی آجاتی میری بات کو میرے دوست نے سمجھا نہیں کو ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر کوئی نہیں بچتا آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر وہ یہ ٹھیک کرنا چاہیں تو کوئی سیاستدان نہیں بچتا کوئی بزنسمن نہیں بچتا ہر ایک نے یہاں تو ایسا سسرم یہاں پاکستان میں بناتے کہ یار اگر آپ نے لوٹ مار کی ہے تو آپ اس پیسے کو پاکستان میں ہی یوٹلائز کر سکتے ہیں بزنس کریں لازمی بات ہے فیدا کس کو ہوگا جی پاکستان کو ریاست ہے پاکستان اب بدقسمتی ہوتی یہ ہے کوئی پیسہ لوٹت ہے تو دوسرے ملک والے اس کو کہتے ہیں ویلکم پیسہ لے کے آؤ ٹھیک ہے نظام ہمارے یہاں کا شاہ جی بہت تیتر بیتر ہے ہم نظام ٹھیک کرنے کی طرف سر میرا سوال ہے اخلاقی جواز کیا بنتا ہے اخلاقی کیا ان کو اپنے عددوں سے الگ ہونا چاہیے سر جی آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے اچھا یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ آپ نے دیکھا کہ کیا کبھی کسی نے اپنے اخلاق سے کہ میں یار اس پہ نہ اہل ہوں یا میں اس پہ پورا اس کام پر نہیں اترتا میں استیفہ دے دینا چاہوں ہوتا ہے شباہ شریف صاحب کے کتنے بڑے دعوے تھے ایک دیلے کی کریپشن ثابت ہو گئی تو میں اپنا سر دے دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا سرداری صاحب کی دیکھ لیں نوائے شریف صاحب کی سننے اور نیچے کے وزیر کوئی معافی ہے کسی کی کتاب میں تو سر پھر کیا یہ میں اس لیے تو پہلے شروع میں آپ کو کہا کہ اس کا ان کا اتصاب نہیں ہو سکتا آپ ابھی یہ ایر حمان نے بولا کہ جی وزیر آدم نے اجلاس بلوالیا جی جی ایمیر حمان صاحب نے اجلاس بلالیا جی ایمیر حمان صاحب نے اجلاس بلالیا جی ہو گیا ایک کمیٹی بنے گی چار دن بس وہ کمیٹی کمیٹی چلے گی اس کے بعد وہ کمیٹی کھل جائے گی بلکل صحیح ہے ناظرین پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک ایک منٹ حسب روایت ہم دیتے ہیں میں آسم امین صاحب سے گزارش کروں گا آسم امین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بتائیں کہ کیا حکومت کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کے پوزیٹیو ایمیج کو پاکستان چوتھے نمبر پر پھر ایک بار کرپچن میں سامنے کھڑایا پوری دنیا کے شاہ جی میرا موقف دو لفظوں میں ہے امران خان صاحب کو چل مارنا چاہیے اس پہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ان کی جو صاحب کا وائف تھی اس نے ان کی ایک بات نہیں سنی ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ان فضول باتوں کی طرف توجہ دوں تو اسی طرح ان کو اسی کام پہ یہی کرنا چاہیے چل کرنا چاہیے جناب امر ایمان صاحب شاہ صاحب منی لائننگ رکھنے کے لیے لا تعداد قوانین بنانے پڑیں گے جس پہ سب سے پہلے سیاستدانوں کو عمل پیرا ہونا پڑے گا ان قانون کی پاسداری کرنی ہوگی اور اگر یہ چوبیس گینٹو کے نوٹس پہ امران خان صاحب اتنا بڑا جلاس بلا رہے ہیں تو خدارہ اگر کرپچن کا خاتمہ کرنا ہے تو امران خان صاحب منگاہی پر بھی کچھ چوبیس گینٹے والا جلاس بلائیں اور پکڑیں ان لوگوں کو یہ بات ہے جو مین کرنے والی ہے پکڑیں ان لوگوں کو پکڑیں ان لوگوں کو جو دیاریاں لگا رہے ہیں جو منگاہی مافیا بنا ہوا ہے جنہوں نے غریب کا جینا حرام کیا ہوا ہے چاہے وہ چینی مافیا ہے چاہے وہ چاول مافیا ہے چاہے وہ دال مافیا ہے چاہے وہ گھی مافیا ہے جی بہت میں بانی امران صاحب آپ کا بہت شکریہ آسم عمین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ قیمتی وقت دیا ناظرین پروگرام کا ختم ہوتا ہے وقت اور اس وقت کے تائین کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے صرف بات رکھی ہے حکومت کے سامنے صاحب اقتدار لوگوں کے سامنے لمحہ فکریہ پروائیڈ کرتے ہیں ہماری کسی بات سے اگر کسی کو کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے میڈیا کا کام نشان دہی کرنا ہے ہم نشان دہی کرتے رہیں گے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ